اب چونکہ آپ نے کہا میرا نام حیدر ہے میرا نام کیا ہے حیدر اب اپنی بکار چونکہ عربی ایک فصیح اللسان ہے اور عربوں کو اپنی زبان بھی اتنا ناز تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو عجمی کہتے تھے کہ ہم اہل زبان ہیں اور باقی دنیا والے کنگے ہیں گھوڑوں کے نام رکھنے پہ آ جائیں تو سیمبروں نام گھوڑوں اور جب شیروں کے نام رکھنے پہ آ جائیں تو شیر کے وہ سو نام انہوں نے لکھ دیئے تھے اب کفیت ملحضہ فرمائیں اب شیر کے بارے میں کفیت ملحضہ فرمائیں حیدر کی تشریح کرنے لکھا اب اپنے بکار توجہ فرمائیں لیری طرف جب شیر سویا پڑا ہو تو اسے اصد کہتے ہیں جب شیر سویا پڑا ہو اسے اصد کہتے ہیں مگر جب جاگ کر اپنے گھر کی اور اپنے بچوں کی نگہ بانی اور نگرانی کر رہا ہو اس وقت اسے ہارس کہتے ہیں ہے شیر ہی مگر مختلف قصیات کے مختلف نام اور جب وہ پھر وہ اچھتا ہے اور شکار کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس کو شکار نظر آ جاتا ہے اور جب وہ اس کی طرف دورنے کے لیے انگڑائی لیتا ہے اس وقت وہ زرغام ہوتا ہے اس وقت وہ کیا ہوتا ہے زرغام پھر وہ اس کے پیچھے جب دور رہا ہوتا ہے اور زمین پہ پچھ پچھ کے اس پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ غزن فر ہوتا ہے اور جب شیر شکار کو گرا لیتا ہے جب شیر شکار کو گرا لیتا ہے اس وقت اسے سفدر کہتے ہیں اور جب چیر بھاڑ کر اسے ٹکروں میں بدل دیتے ہیں اس وقت اسے حیدر کہتے ہیں اس وقت اسے اس وقت اسے حیدر کہتے ہیں سبحان اللہ آپ نے یا علی کہا نعرہ حیدری ہوا آپ نے یا علی کہا یا علی کہا اللہ کی قسم آپ نے عبادت اللہ کی قسم میں اپنے مرشد کریم سوفی مسعودہ مسعودی کی لاسانی سرکار کی موجود کی میں قسم کھانے کی ضرورت نہ تھی مگر میں پھر بھی کھا رہا ہوں آپ نے عبادت کی ہے میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا اللہ کے حبیق فتوہ دے رہے ہیں فرمایا ذکر و علی عبادت ان علی کا ذکر عبادت علی کا ذکر عبادت تو پھر کیوں نہ یہ عبادت مل کے کر رہے ہیں نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی 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 موسیقی